میرے چینل میں آپ کو خوش شامد شروع کرتے ہیں علاقہ ببرکت نام سے اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا یہ ہفتہ جو کہ بیسیکلی اکیس طریق سے شروع ہوگا تقریبا تقریبا آپ سمجھیں کہ یہ اگست کا آخری ہفتہ ہوگا کیونکہ اس کے بعد دو تین دن رہا جائیں گے اور اگست اور ستمبر کا ملا کے اس سے اگلہ ہفتہ ہوگا تو یہ ہفتہ تمام برجوں کے لئے کیسا رہے گا دیکھتے ہیں حتمی ذات جو ہے وہ اللہ تعالی کی ہے صدق و خیرات کرتے رہے انشاءاللہ بہترین ہوگا اس کو علمی طور پر دیکھا کریں حتمی ذات رب القریم کی ہے نصیب بنانے والا وہ ہے نصیب تبدیل کرنے والا وہ ہے اور آپ کے دعائیں آپ کے وظائف سب تبدیل کر سکتے ہیں آپ کے صدقات آپ کی خیرات سب تبدیل کر سکتی ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم برجے حمل یا ایریز والوں سے یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا صحت کے حوالے سے تھوڑا سا یہ ہفتہ جو ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا صحت کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی اگر ایکچرسائز کریں گرین ایریا میں جائیں صبح اٹھیں اور شام کو کھانے کے بعد بھی تھوڑی سی واغ کریں وہ آپ کے لئے اچھے رہے گی آپ کے ڈیجسٹیف سسٹم کے لئے اور پچھلے ہفتے میں جو برجے کمری تھا وہ گیار میں گھر میں آ گیا تھا برجے شمسی بھی نکل کے آ گیا تھا افتہ پانچویں گھر میں تشریف فرما ہو گیا تھا اچھا یہ جو پریڈکشنز ہیں یہ سن سائن کے حوالے سے ہیں لوگ پوچھتے ہیں جی سن سائن ہے یا ایک تو چلے براہی سن سائن کے حوالے سے تو ہفتے آپ کے کمانے کے آپ کو موقع بھی ملیں گے لیکن وہ محنت اور مشرکت کے ساتھ مشروط ہیں اور کئی آپ انویسٹ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ ہفتے میں جو انویسمنٹ اگر آپ کو کریں تو ذرا کان آنکھیں کھولے رکھ کریں اس ہفتے آپ کو کئی گھر کے کام بھی کرنے پڑ سکتے ہیں گھر کے اندر کوئی رینویشن کرنے پڑ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ تھوڑا تھکاور بھی محسوس کریں گے تو ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ اپنے کاموں کو تھوڑا سلولی انسٹیڈی کریں لوگوں کی مدد بھی لے لیں تو زیادہ بہتر ہے خود کرنے سے اگر کسی کے ساتھ مل کے کر لیں گے یا کسی سے کام کروائیں گے تو اچھا رہے گا تھوڑا اس ہفتے میں یہی کہوں گا کہ آپ کی ایفرٹ کا اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کو اچھا ریوارڈ دیں گے لیکن تھوڑا سا آپ اپنی ایفرٹ کے میں قسمت کے ساتھ ساتھ مینت کا دخل بھی شامل کریں ہر چیز قسمت پہ نہیں پھینک سکتے اور قسمت کے سہارے بیٹھ کر اپنے وقت کو اور اپنے کاموں کو ڈلے نہیں کر سکتے محنت میں عظمت ہے انشاءاللہ بہتر کرے گا کوئی تعلقات پرانے دوبارہ آپ کو ٹیز کر سکتے ہیں جو وقت گزر کے اسے بھول جائے اپنی محنت اور اپنی پیش قدمی اور اپنی رفتار کو بڑھائیں آگے کی طرف چلیں بریک اپس ہوتے رہتے ہیں زندگی میں اور زندگی چلتی رہتی ہے لوگ مر بھی تو جاتے ہیں نا ہم پھر بھی اپنی زندگی کو چلاتے رہتے ہیں باہر رہنے ملک جانے والوں کے لئے میں بتا رہا ہوں یہ اچھے ٹائموں میں سے ہیں ایون کے گزب جانے والوں کے لئے میں بتا دوں کہ اگلا مہینہ بہت اچھا ہے اگر سے گزب جانے والے پوچھتے ہیں کہ سرم جائیں کہ نہ جائیں بھئی اب آپ جائیں انشاءاللہ اچھا ہوگا اور گریلو خواتین کے لئے بھی یہ یہ کہ آپ کے لئے ایک اچھا ٹائم نظر آ رہا ہے گھر میں تھوڑی سی اس افتے ہمیں ہارمینی نظر آ رہی ہے کوئی بڑی اتار چڑھا نظر نہیں آ رہا اور انٹرنیٹ یا سوشل ذریعوں سے ہمیں آپ کچھ اپنے بزنسز کو بھی بڑھاتے نظر آ رہے ہیں ایکسٹرا انکم کے لئے آپ کے افت نظر آ رہی ہیں جو کہ ہونے بھی چاہیے آپ کو کرنے بھی چاہیے تو ہمیں یہاں پر ایک اچھا ٹائم آپ کا نظر آ رہا ہے اور انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا تو جوب والے جو ہیں ان کا بھی ٹھیک ہی نظر آ رہا ہے کوئی بڑی حلچل نظر نہیں آ رہی اگر ہم سٹوڈنٹس کی بات کریں تو ان کا بھی کوئی بڑی حلچل نظر نہیں آ رہی اور تھوڑے اس ہفتے آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں اس ہفتے ایک تو وہ ویدر کا بھی چینج آ رہا ہے بادوں شروع ہو گیا ہے گرمی کا سخت مہینہ ہے اور اس گرمی میں ویسے ہی آپ کا پروٹوپلازما جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور آپ کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اور تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی آپ کو صحت پہ میں نے کہایا کہ توجہ دینی پڑے گی اس ہفتے ٹھیک ہے اور بزنس کرنے والوں کے لئے تو ہی اچھے میں نے آگے بتایا کہ جن کا آن لائن بزنس ہے ان کو زیادہ فائدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس ہفتے کا جو لکھی نمبر ہے آپ کا وہ ساتھ اور گیارہ ہیں کلر آپ کا لکھی جو ہے وہ پنک ہے عورتوں کے لئے اور مردوں کے لئے نیوی بلو ہے اور اس کے روح آپ کا اس ہفتے صدقہ اور خیرات جو آپ نے کرنی ہے وہ اگر آپ سور پے کے اندر کچھ بھی چیز خیرات کریں تو بہتر ہے ایک سور پے کے اندر اور جمعات والے دن کرنے تو زیادہ بہتر ہے اور اگر آپ ورد کرنا چاہتے ہیں تو یا سلاموں یا سلاموں کی تصویح جو ہے ایک کسی بھی وقت دن کے حصے میں آپ پڑھ لیں وہ آپ کے لئے اچھے رہے گی ویڈیو اچھے لگے تو لائکیں شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب شکریہ اسلام علیکم جی شروع کرتے ہیں اللہ کے بھا برکت نام سے اور بات کرتے ہیں ہم ٹورس والوں کے لئے کہ ان کے لئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا برج سور والوں کے لئے حتمی ذات اللہ تعالی کی صدقہ و خیرات کرتے رہے انشاءاللہ امید ہے کہ بہترین ہفتوں میں سے ایک ہفتہ ہوگا تھوڑا سا ستاروں کی کچھ مومنٹ ایسے ہے کہ صحت کے آپ کے مسائل نظر آ رہے ہیں کوئی بڑا مرض تو نہیں ہم کہہ سکتے لیکن چھوٹی موٹی میجیٹریشن یا چھوٹی موٹی آپ کی اگر وہ چال رہی ہے کوئی ٹریٹمنٹ تو وہ آپ جاری رکھے گا وہ ضروری آپ کے لئے ویسے تو اس ہفتے آپ کی طبیعت تھوڑی بہتر دے گی اگر آپ ویٹامن سی والی غزائیں اور جوس وغیرہ ذرا اورنجھ اورنجھ کے پیتے رہیں تو وہ بڑے اچھے رہیں گے یہ سن سائن کے حوالے سے پریڈکشن ہے ایک سوال بڑا اٹھتا ہے سن سائن کے حوالے سے ہے کے نہیں ہے تو یہ سن سائن کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ سرکاری شعبے میں کام کرتے ہیں یا آپ کا حکومت کے ساتھ کوئی لین دینا ہے تو وہ بھی اچھا ہونے والا ہے اور وہاں پر آپ کی جو پیسے فسے ہوئے تھے وہ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کونٹریکٹر وغیرہ لوگ ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ کام کرتے ہوتے ہیں ان کے لئے ہمیں یہ اچھا نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ جو سرکاری جوب کرتے ہیں ان کو اس جوب میں فائدہ اور انعام ملنے کے امکانات ہیں اور گھر کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا مخول جو ہے وہ مایوس سکون رہے گا کونٹرورشل ایشو پہ گھر میں بات نہ ہی کیا کریں تو بہترہ میں بار ہاں کہتا ہوں لیکن آپ باز نہیں آتے یا نہیں آتی تیسرے محلے کے لڑائی اکثر جو ہے وہ آپ اپنے گھروں میں لڑتے ہیں اور پھر اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے لئے آپ لڑ رہے ہیں وہ سکون میں ہیں اور آپ ٹینشن میں ہیں یہ جن لوگوں کی وجہ سے لڑ رہے ہیں بات میں وہ سلہ کر بیٹھتے ہیں اور آپ اپنی جگہ پہ نراز ہو کر بیٹھ جاتے ہیں بزنس کرنے والوں کو تھوڑا بہت پروفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ اور نوکری کرنے والوں کو میں نے جیسے بتا دیا سرکاری جوبز والوں کی اچھی ہے دوسروں کے لئے میں یہی کہوں گا تھوڑا سا آپ کے لئے درمیانہ سے کوئی لمبا کوئی چوڑا حساب کتاب نہیں ہے جو اس ہفتے کے خاص بات ہے وہ لڑائی ہے میں نے بھی آپ کو جیسے بتایا تیسرے میں لے کے لڑائی اپنے گھر میں نہ لڑیں جس سے آپ اپنے گھر کا محل خراب کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی باتچیت یا ایگو رستے میں آ گئی اور کمیونکیشن گیپ آ گیا تو مسائل بڑھ بھی سکتے ہیں آپ کا پارٹنر سخت نراز بھی ہو سکتا ہے اور پھر یہ نرازی لونگ بھی ہو سکتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ مجھے میسج کر کر کے کہیں گے سر وہ راضی نہیں ہو رہی ہے راضی نہیں ہو رہا میں کیا کروں میں مرنے لگا ہوں میں اس کے بغیرہ نہیں سکتی میری زندگی ویران ہو گئی ہے اب وہ اس کو واپس کیسے لے کر رہا ہوں وہ تو میری دوست کے ساتھ سیدھا ہو گیا ہے تو پھر آپ کے طرف سے یہ جملے سننے کو ملتے ہیں تو پہلے ہی ذرا اپنے طرف سے غلطی نہ کریں لمبی لمبی باتیں کرنے سے ذرا پرہیس کریں تو بہتر رہے گا آپ کے لئے اور پھر میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کسی پہ بروسہ مت کریں اپنے زور بازو پہ بروسہ کریں پرندہ جب شاکھ کٹ رہی ہونا اس پہ سکون سے بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ اس کو اپنے زور بازو پر بروسہ ہوتا ہے جب یہ درخت کٹے گا میں اڑکے کہیں اور بیٹھ جاؤں گا آپ سو درخت کٹے آپ پرندے کو پکڑنے کے لئے درخت کٹ کر فائدہ نہیں حاصل کر سکتے اس کے لئے گھر جال بچانا پڑے گا کامیابی انشاءاللہ آپ کو ملنی ہے خاص طور پر جو سٹوڈنٹ ہیں باہر جانے والے ہیں گریلو خواتین کے تعلقات ہیں گریلو خواتین کا ورک ہے بچیوں کی جوب کے والے سے ہے کہ کوئی کامیابی آپ کے دروازے پہ کھڑی ہویا لیکن میں یہی کہوں گا کہ کسی سے ذکر نہ کیجئے گا میں نے بارخواہ بتایا ہے کہ نظر کا شکار ہو جاتا ہے انسان اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنے کی چکر میں اپنے لئے مصیفتیں کھڑے کر لیتا ہے ٹھیک ہے کوئی قریبی جو ہے وہ آپ کے ان مقاسد کے حصول میں آپ کی مدد کر سکتا ہے سوشل نیٹورکنگ کے تھرو ہو سکتا ہے کوئی محبت جو ہے وہ پروان چڑے کوئی نوکری آپ کو مل جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو میں یہی کہوں گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس سے دوستی اتنی اچھی نہ ہو اور آپ اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیں لیکن یاد رکھے گا کہ اس کا جو نقصان ہوگا وہ آپ کو ہوگا اور پھر آپ صدیوں پشتائیں گے کہ یار اس وقت اس نے ایک اچھی آفر دی تھی اور میں نے چھوڑ دیں ایک سے شادی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو اچھانا کوئی اچھا رشتہ اور بھی مل رہا ہوتا ہے بیروں نے مل جانے کا چانس مل رہا ہوتا ہے پچھلی بیوی بین بھائی شور شرابہ ماں باپ وہ کی کرنے لگیں یار ہے کی تو وہ رہ جاتے ہیں اور پھر باتیں پشتاتے ہیں یار وہ ایک اچھا موقع تھا اگر میں کر لیتا ہے یا کر لیتی تو اس طرح کا بھی امکان ہے آپ کے ہاں لیکن نمبر آپ کے لئے چار اور ساتھ ہے اور نو بھی آپ کے لئے ٹھیک نظر آ رہا ہے رنگ جو ہے وہ بنفسی اور مائدہ کلر جو ہے وہ اچھا نظر آ رہا ہے مردوں اور عورتوں کے لئے اور جو ورد ہے آپ کی وہ آپ کا یار رضا کو اگر آپ ایک تصویح پڑھ لیں تو بہتر ہوگا آپ کے لئے اللہ اس سمد کی تصویح بھی ایک پورے دن میں کسی وقت پڑھ لیں زیادہ تر فجر کی نماز کے ساتھ پڑھ لیا کریں وہ اچھا رہے گا پانچ وقت کی نماز اگر آپ پڑھیں نہ تو بہت ہی اچھا رہے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائکن شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب شکریہ بہت کرتے ہیں برج جوزہ والوں کے لئے کہ آپ کے لئے یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اچھے ہفتوں میں اس ایک ہفتہ بنائے گی آپ کو حتمی ذات اللہ تعالیٰ کی صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں انشاءاللہ بہترین ہوگا سنسائن کے حوالے سے اور اکثر یہ پوچھتے ہیں تو سنسائن کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں آپ کو اس ہفتہ آپ کا سٹریس لیول تھوڑا بڑھ سکتا ہے اور اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے آپ کے تعلقات بھی ہو سکتے ہیں نوکری بھی ہو سکتی ہے کسی بھی وجہ سے آپ تھوڑا سا سٹریس میں آ سکتے ہیں ویسے تو آپ کی ذنی اور جسمانی صحت اس ہفتے اچھی لگ رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ایک ایسا ایشو ہے جو آپ کے ذنی دباؤ کو بڑھا رہا ہے اس کے لئے آپ کو یہ ریکمنٹ کریں گے کہ تھوڑا سا گرین ایری کتا ہم نکلیں باہر نکل کر آپ ایکسسائز کریں پارک شارک میں جائیں وہ آپ کے لئے بہتر رہے گا اس ہفتے کی خاص بات یہ کہ کوئی نشاور چیز نہ استعمال کیجئے گا کھانے پینے میں کہیں بھی آئیسنگ آئیسنگ نہ کیجئے گا چاہے آپ طالبیل میں چاہے لڑکی ہیں چاہے لڑکی ہیں چاہے جوب پہ ہیں چاہے نہیں گیادرنگ آپ کی کہیں پہ بھی کیونکہ اس سے آپ کو بڑا بھاری نقصان ہو سکتا ہے مالی طور پہ بھی ہو سکتا ہے اور سوسائٹی میں آپ کی ریپورٹیشن کا جنازہ بھی نکل سکتا ہے اور آپ کو تھانہ کچھاری بھی ہو سکتی ہے اور آپ جن لوگوں پہ تکیہ کیے ہوئے ہیں جو لوگ آپ کو اس پہ مجبور کر رہے ہیں اور بعد میں وہی لوگ آپ کی مدد سے آتھ کھینچ لیں گے وہ شیطان والا صاحب ہوگا وہ ابن آدم کو کافر کروا دیتا ہے بعد میں کہتا ہے تو کافر ہو گیا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں میں نے تو تجھے نہیں کہا اسی طرح یہ لوگ آپ کو نشے میں لگا کر بات میں کہیں گے بھائی ہم نے تو نہیں کہا تھا خاص طور پر بینوں سے درخواست ہے کہ وہ اتیارت کریں کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے انجوئے شوہے میں بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹنگ شیٹنگ میں بھی اور بہت کچھ ہار سکتے ہیں جو آپ کو پھر صدیوں یاد رہے گا کہ یہ آپ ہار گئے تھے اور اس وقت پھر جب آپ دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے آپ کسی موجزے کا انتظار کر رہے ہوں گے تو وہ موجزہ نہیں ہوگا بعد بھائی بتا رہا ہوں بھائی اتیارت کیجئے گا باہر جانے والوں کے لئے ایک اچھا موقع باہر جانے کے خواہ پورے ہو سکتے ہیں چاہے کسی حساب سے جا رہے ہیں آپ کسی طرح بھی جانا چاہ رہے ہیں ایک اچھے کی امید نظر آ رہی ہے زہل جو پچھلے ہفتے آپ کے نوے گھر میں آ گیا تھا جس سے ایک ایسا موقع بن رہا ہے کہ اگر آپ جوب پہ ہیں یا آپ بزنس کر رہے ہیں یا آپ علا تعلیم کے لئے کوشش کر رہے ہیں یا آپ اچھے تعلقات کے لئے کوشش کر رہے ہیں یا آپ کو نیا رشتہ بنانا چاہ رہے ہیں یعنی کہ تمام وہ مراحل جو زندگی سے جڑے ہوئے ہیں اور زندگی کو آگے لے کے جانے کی طرف ہیں ان میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے صرف بات کوشش کرنے کی ہے اور انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا آپ کے لئے یہ وقت ایک ایسا آپ کے لئے اپرچونٹی لے کے آ رہا ہے ایک موقع لے کے آ رہا ہے کہ اگر ان صورتحال میں آپ نے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے دوسرے لوگ آگے نکل جائیں گے اور آپ کہیں گے یار یہ کیا ہوا گریلو خواتین کو خاص طور پر کہوں گا اپنے لیمٹس کو پوش کریں دیکھیں کہ معاملات کہاں تک جا رہے ہیں گریلو خواتین سے کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے اندر صبر پیدا کریں انشاءاللہ بہت اچھا موقع آپ کے لئے آنے والا ہے شوہر ساروں کوئی ایسے ہوتے ہیں کوئی خاص یہ خاص قسم کی مخلوق ہوتے ہیں شوہر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اندراز کرے جتنی میند اور مشکت سے باہر کام کرتے ہیں کبھی آپ ان کو دیکھ لینا دل پھٹ جائیں آپ کے تو انشاءاللہ بہتر افتہ ہوگا لکی نمبر آپ کے لئے ایک چار اور چھے ہے گیرہ نمبر بھی اچھے آپ کے لئے رنگ جو ہے وہ آپ کے لئے مالڈائی رنگ بڑا اچھا رہے گا یا لطیف ہوگی آپ نے ایک تصویح پڑھنی ہے وہ آپ کے لئے بہت اچھی رہے گی لیکن پھر بھی آخر میں ایک دفعہ پھر تنبی کروں گا پھر سمجھانا چاہوں گا کہ بھائی نشہ نہیں کرنا یہ آج سے لے کر مطلب یہ جو آٹھ دس دن رہ گئے ہیں آخر میں اگست کے بڑی اتیاد سے گزارنے ہیں بھائی کوئی ایک ایسا کام جو گلے پڑ جائے گا اس سے بچنا ہے بھائی ہونے کے ناتے بڑا ہونے کے ناتے آپ کو سمجھا رہا ہوں اتیاد کیجئے گا شکریہ کینسر یا سرطان والوں کے لئے افتا کیسا رہے گا اس پر بات کرتے ہیں عطمی ذات اللہ تعالی کیا صدقہ و خیرات کرتے رہے انشاءاللہ بہتر ہوگا دیکھ لیتے ہیں افتا آپ کے لئے کیسا رہے گا سن سائن کے حوالے سے جو لوگ تقریبا کسی وجہ سے کسی میڈیٹیشن سے گزر رہے ہیں ان سے یہ ہی کہوں گا کہ اپنی میڈیٹیشن کو جاری رکھیں یعنی کہ ذہنی تناؤ یا دباؤ کی وجہ سے کوئی یوگا کرے ہیں کوئی ایکسرسائز کرے ہیں کوئی ووک کریں لازمی کریں وہ آپ کے لئے اچھا رہے گا اس ہفتے ہمیں لگتا ہے کہ خاص ایکات فیصلہ جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے سن سائن کے حوالے سے بتا رہا ہوں سن سائن سن سائن اور سن سائن کے حوالے سے یہ ہفتہ ہم دیکھ رہے ہیں اس ہفتے کوئی ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ کوئی کیریئر کوئی منصوبہ کوئی شخص آپ کے سامنے پیش کرے گا اور اس سے آپ کو سننا ہے اور اس کو سمجھنا ہے ہو سکتا ہے اس میں آپ کے لئے کمیابی ہو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اس ہفتے آپ کے جو پچھلے ہفتہ تھا اس میں کوئی اچیمنٹ ایسی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کیونکہ اس کے چانسز بہت زیادہ تھے اور اگست کے آخر تک ہمیں یہ بہت زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں کہ کوئی شخص یا کوئی نیا کیریئر جو ہے وہ آپ کے روبرو پیش ہو سکتا ہے صرف اس ہفتے کی بات نہیں کر رہا آنے والے دس دنوں میں بھی تو ہم آپ سے کہیں گے جلدبازی میں کام نہیں کرنا بے وکوفانہ کام نہیں کرنا بڑا سوچ سمجھ کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ شخص مجھے فائدہ دے بھی سکتا ہے کہ نہیں میں کہیں انویسمنٹ کر کے پھاس نہ جاؤں یہ پروجیکٹ کے منصوبہ میرے لئے ہے بھی یا نہیں ہے اس کے علاوہ ہمیں خاندان میں آپ کی عزت پزاج میں زافہ ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے کاروباری ہیں یا نوکری پیش ہیں یا بیٹھ جانے والے ہیں سب کی کامیابی نظر آ رہی ہے کوئی خاص بڑا تو چمپ نہیں نظر آ رہا لیکن جو چل رہا ہے وہ ٹھیک چلے گا اور بہتر چلے گا اور اس ہفتے میں آپ تھوڑا سا انرجیٹک نظر آ رہے ہیں اپنے کاموں کو جلدی ختم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گھر آپ وقتی طور پر جلدی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گھر آ کر پھر دوستوں کی طرف جا کر انجوائے کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں ویکنڈ بھی بڑا اچھا نظر آ رہا ہے گھر والوں کے ساتھ وائف کے ساتھ ویکنڈ بھی گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ کہوں گا کیریئر کے حساب سے اس ہفتے تھوڑا سا آپ پہ سٹریس رہے گا ورک لوڈ بھی رہے گا کیریئر کے حساب سے کچھ اپرچونٹی بھی مل سکتی ہیں تو کہیں نکلتے ہوئے ذرا اتیاط کیجئے گا کوئی فیصلہ کرتے ہوئے اتیاط کیجئے گا گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کیجئے گا کوئی بریک اپ ہو جاتے ہیں اس ہفتے تو ڈل پہ مت لیجئے گا سر سلامت ٹوپیاں بہت کیونکہ اس ہفتے آپ کے بریک اپ کے چانسز بھی نظر آ رہے ہیں وہ لڑکی کئی روز سے چھت پر نہیں آتی پھر ہاتھ میں لیے ایک انکر نہیں آتی جلتے ہوئے بلب کا مطلب تو ہے یہی کہ میری طرح شبر اسے نیند نہیں آتی کہ گھر ساتھ ساتھ جڑے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے لائٹ جال رہی ہے تو اس کا مطلب جاگ رہا یہ جاگ رہی ہے اس لئے انہوں نے شاید یہ جملہ کہا تھا تو آپ کے لئے بھی یہ ہے کہ تھوڑے سے کوئی چانسز ہیں بریک اپ کے لونگ خموشیوں کے مس انڈرسٹینڈنگ کے اس ہفتے میں تو تھوڑا سا پہ تیاد کیجئے گا اور اس کے لئے بیٹھ جانے والوں کے لئے اچھا ٹائم ہے تھی ان کا بڑا اچھا وقت آتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ ایسے ستاروں کی مومنٹ بن رہی ہے کہ ستمبر سے آپ کی شادی کے بہت زیادہ امکانات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کینسر والی بہنوں کے اور میہ بیوی کے تعلقات میں تھوڑا سا تناؤ نظر آ رہا ہے وہ لگا رہتا ہے اور گریلو خواتین جو ہیں وہ تھوڑی سی اپنے ان لاس کی ساتھشوں کا شکار نظر آ رہی ہیں اور بیٹھ کر یہی گفتگو فرما رہی ہیں کہ ان لاس جو ہیں وہ دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں نند کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے یہ فون کال اگر سن لیے آپ کے سسرال والوں نے تو آپ کے لئے ویسی پرابلم کریئٹ ہوں گے اس لئے گھنٹہ گھنٹہ کال کرنے سے اجتناب کیجئے گا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ خود سمجھدار گریلو خاتون ہیں بیٹھتے ہوئے گھٹنوں سے آواز آ رہی ہے ٹک ٹک کی آوازے لگی ہوئی ہیں پنڈلیوں میں بیدھر دیا خواتین کے اللہ بہتر کرے گا وظیفے کریں وظائف آپ چھوڑ دیتے ہیں نا مسئلہ یہ تو کلر جو ہے وہ آپ کے لئے بنفسی اچھا رہے گا نمبر لگی آپ کے لئے پانچ نو گیارہ اور سترہ اچھا رہے گا اور یا لطیفوں کے ایک تسبیح پڑھیں کسی بھی وقت دن میں وہ آپ کے لئے اچھی رہے گی ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب شکریہ